السلام علیکم میں ہوں سلمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سوفٹ ٹیکنالوجی ٹول تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ آئی فون 7 کا ہیلو سکرین بائی پاس شیئر کرنے والا ہوں اور مجھے کافی ایررز جو دیکھنے کے لیے ملے وہ بھی شیئر کروں گا تو آئیں شروع کرتے ہیں تو میں انلوک ٹول کو یہاں سے آن کرتا ہوں فوراں میں جب گیٹ ایکٹیویشن پر کلک کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہ سرور کا ایرر ہے تو آپ نہ اس کو سیریل چینج کریں کچھ عرصہ بعد مجھے پھر میں اس کو کرتا ہوں اور موسیل ٹرائ کرتا رہتا ہوں اگر آپ غور سے دیکھیں جب میں نے پہلی دفعہ اس کو گیٹ ایکٹیویشن کیا ہے تو فرسٹ ٹائم گیٹ ایکٹیویشن کرنے پر اس نے مجھے ایرر دیا ہے ایرر کس چیز کا تھا وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایرر تھا کہ آپ کی سیریل بیسکلی یہاں پہ سیریل جو ہے نا وہ شو نہیں کر رہا تھا تو یہ میں نے فاسپارویٹ اس لیے کیا کہ آپ کو بھی یہ ایرر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اگر میں فل بناتا تو بہت بڑی ویڈیو بن نہیں تھی تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شوٹ کر کے جو ہے یہ ویڈیو شیئر کیا تو گیٹ ایکٹیویشن میں اس کو کرتا رہا ہوں کہ میرے پاس اس کا بیکپ ڈیٹا بن جائے تاکہ میں اس کو ہیلو سکرین بائی پاس کر سکو لیکن یہ نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے اس کو بند کیا بند کرنے کے بعد میں نے دوبارہ سے انٹر فیس پر دیکھنے کو ملتی ہے رائم ڈیس کے اوپر جہاں سے ہم کوپی کرتے ہیں وہاں پہ وہ پرانی سیریل تھی جب میں نے گیٹ ایکٹیویشن کی ہے تو مجھے یہ مسئلہ بہت دیکھنے کو ملا پھر میں نے جب اس کو ری سٹارٹ کیا اس کے بعد ایک دفعہ اس نے ایرر دی گیا ہے ایرر کے بعد اب آپ دیکھیں یہ ایرر دیتا ہے یا دن ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دن ہو چکا ہے اب مجھے مشکل کیا رہی تھی مشکل یہی آ رہی تھی کہ جہاں سے ہم سیریل کو کوپی کرتے ہیں انلوگ ٹول کی وہاں پہ وہ پرانی والی سیریل شو ہو رہی تھی سیون آر جہاں میں نے ایکٹیویٹ ڈیٹا کیا ہے گیٹ ایکٹیویشن اس وجہ سے مجھے دیکھنے کو بہت مشکل ملی اور گیٹ ایکٹیویشن نہیں ہو رہی تھی اس کی تو اس کو بند کیا بند کر کے میں نے آن کیا آن کر کے تھوڑی دیر میں نے اس کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے سرور کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے سرور کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا پھر میں نے ایکٹیویشن کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے جو ہے آپ اس سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ڈیٹا تھا وہ کرییٹ ہو چکا ہے ایکٹیویشن ڈیٹا بن چکا ہے تو پہلے تو یہ بالکل نہیں بند رہا تھا اب تو یہ بنا ہے صرف اس وجہ سے تاکہ کیونکہ یہ اپنے سسٹم کے ساتھ پیچھے سرور کے ساتھ ڈن اٹیچ ہوا ہے تو بنا ہے تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ایرر آئے تو آپ اپنے جو ہے ان لوگ ٹول کو ایک دفعہ ری سٹارٹ کریں ری سٹارٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو ٹائم دے چھوڑ دیں اس کو تاکہ وہ جو اس کا سیریل وغیرہ ہر چیز کنیکٹڈ ہو جائے پھر اس سے بعد آپ اس پر ورک کریں تو میں نے بھی سیم اسی طریقے سے کیا تھا تو اس کے بعد جو ہے میری ڈیوائس جو ہے وہ ایکٹیویشن ڈیٹا اس کا اس نے کرییٹ کر دیا تھا اب ہم ڈیوائس کو لے کے چلتے ہیں ڈی ایفیو موڈ کے اندر تو ڈیوائس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں ڈی ایفیو موڈ کے اندر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کنیکٹ ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے پونڈی ایفیو گیسٹر اس پر کریں گے تو پونڈی ایفیو گیسٹر جو ہے وہ ورک کر رہا ہے لیکن UL ٹول جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے اس ویڈیو کے اندر تو میں اس لیے نہیں اس کو دے سکا آپ کو کہ اس نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے کہ وہ ایک بھی دفعہ پندرہ دفعہ ٹرائے کرنے کے بعد بھی اس نے ایک دفعہ بھی پونڈی ایفیو ڈن نہیں کیا تو یہ دیکھیں گیسٹر ڈن ہو چکا ہے ہمارا اس کے بعد ہم یہاں سے گیسٹر ریم ڈسک چوز کریں گے بوٹ کروائیں گے تو یہ بوٹ ہونا جو ہے وہ سکارٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقا موسیقا تو موبائل کے اوپر بوٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو بھی دیکھتے ہیں یہ ڈن ہوتا ہے کہ نہیں یہ ڈن ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ سیمپل اس کا بائی پاس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کا پرمنٹ بائی پاس کر دیں گے یہ نہ ری سیٹ ہوگا نہ اس کے اندر اب اپ ڈیٹ آئے گی وہ تو ویسے بھی نہیں آتی لیکن جب تک آپ سسٹمز اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے تب تک یہ آپ کا بائی پاس چلے گا تو اس کو ہم پرمنٹ کے ہی پرمنٹ میں ہی ہم اس کو لیں گے کیونکہ دوسرے میں تو ہم بول نہیں سکتے کیونکہ ری سیٹ کریں گے تو یہ ختم نہیں ہوگا آپ کی ڈیوائیس جو ہے وہ چلتی رہے گی تو ہمارا جو بائی پاس ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لے گا ٹائم لینے کے بعد وہ اس کو ری سیٹ اور اوٹی آپ ڈیٹس کو ڈیٹسیبل کر دے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈن ہو چکا ہے ری سیٹ اور اوٹی دونوں جو میں وہ ڈن ہو چکے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ